نمشکار ساتھیو میں آپ کا دوست راجندر سبھی کا سواگت اور ابنندن ساتھیو ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر ساتھیو آج کی جو ہماری کلاس رہنے والی ہے ساتھیو وہ آپ کی ریٹ مکھے پرکسہ ساتھیو لیول پرثم اور لیول سیکنڈ ساتھیو دونوں کے لئے یہاں پہ ساٹھ کیسے لے کر آئے ہیں ساتھیو آپ کے سلیبس اکوڈنگ ہی دونوں کے لئے ساتھیو ساٹھ کیسے لے گے تو آپ ساتھ ساتھ میں انسور دیتے رہیے گا ساتھیو کلاس کیسے لے گی آپ مجھے انت میں بتائیے گا کومنٹ کے مادم سے تو ساتھیو کلاس کی شروعات کرتے ہیں پہلے کیسے ساتھیو دیکھے گا آپ کے سکرین کے اوپر پہلا کیسے لیول دیکھے گا پہلا کیسے لیول پر نیمن میں سے ان کارکوں کی پہجان کرو جو راجہ کی جلوائیو کو پرباویت کرتے ہیں سہی کوٹ کا یہاں پہ آپ کو چناب کرنا ہے ورشا ونسپتی مردہ سامک ورشا یا دراتل ساتھیو ان میں سے کون سے بندو ہے جو آپ کی جلوائیو کو پرباویت کرتے ہیں بتائیے گا ساتھیو کیا انسور ہوگا آپ کا تو دیکھے گا ساتھیو یہاں پہ انسور جو جلوائیو کو پرباویت کرتے ہیں وہ دیکھے گا تو ورشا ہو جائے گی ساتھیو ونس پرد بھی پرواحد کرتی ہے مردہ بھی پرواحد کرتی ہے سامیک برس آساتیو یہ پرواحد نہیں کرتی ہے یہاں پہ دراتل بھی ساتھیو پرواحد کرتا ہے یعنی کی ایک دو تین پانچ آپ کا رائٹر انسور رہنے والا ہے تو سی نمبر انسور یہاں پہ آپ کا صحیح ہوگا نیمان میں ایس سنگت ہے یہاں پہ اے سنگت کی پہچان کرنی ہے دیکھے گا ساتھیو اے سنگت کون سا ہے سب سے پہلے اپنے بات کر لیتے ہیں سمپورن راجستان پر مان سنی جلوائیو کا پرباوہ ساتھیو بلکل یہاں پر یہ ستیا ہے سمپورن راجستان پر پرائی دی بھی ہے جلوائیو کا پرباوہ ساتھیو یہ بھی ستیا ہے سمپورن راجستان پر وشم جلوائیو کا پرباوہ ساتھیو وشم جلوائیو کا پرباوہ نہیں ہے آدھکانس راجستان کی جلوائیو پوشن کٹی بند میں ستیت ہے ساتھیو بلکل یہ صحیح ہے ہمارا تو یہاں بی بی اینسر آپ کا سہ نمبر شہی ہو جائے گا ساتھیو نیشٹ کیوشن دیکھے گا نیشٹ کیوشن ہے تین نمبر راجہ میں ماؤنٹ آبو ویکوٹا کا لگ بگ سمان اکشان سے ساتھیو پرانتو دونوں کی جلوابی میں بنتا پائی جاتی ہے اس کا مکھے کارن کیا ہے اس کا مکھے کارن بتائیے گا کیا کارن ہو سکتا ساتھیو اس کا بتائیے گا مکھے کارن کیا ہوگا تو دیکھے گا ساتھیو یہاں پہ جو مکھے کارن ہے وہ ہے ساتھیو دھراتل کا کارن ہے کیا کارن ہے دھراتل آپ کا رائٹ انسر ہوگا ٹھیک ہے نا تین نمبر کیوشن ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا دین نمبر آگے دیکھے گا راجے میں نیونتم دینک تاپانتر والا جلہ کونسے ہے دینک تاپانتر والا جلہ بتانا ساتھیو کونسا ہو جائے گا جالاوڑ سیروہی چورو ڈنگرپور تو کیا انسر ہوگا ساتھیو بتائیے گا جلدی سے کومنٹ کے مادیم سے چیار نمبر کیوشن ہے یہاں پہ آپ کا تو ساتھیو آپ مجھے پتا ہے یہاں پہ لگائیں گے جو چورو لگائیں گے یہاں گلت ہو جائے گا آپ کا یہاں نیونتم دینک تاپانتر پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ انسر ہوگا آپ کا دین نمبر یعنی کی ڈنگرپور یہاں پہ انسر آپ کا صحیح ہو جائے گا چیار نمبر کیوشن ہے ڈی نمبر انسر راجہ میں واسپو اوتھرزن کی نیونتم در والا مہینہ کونسا ساتھیو واسپو اوتھرزن کی نیونتم در والا مہینہ کونسا ہے جلدی سے آپ کومنٹ کریے گا اکٹوبر جون اگست دشمبر ٹوٹل یہاں پہ کیوشن اوتھرزن کیا ساٹھ رہے گی ساتھیو دیان دیجئے گا لیول برثم اور لیول سیکنڈ دونوں کے لیے کلاس بنی ہوئی ہے تو دیکھے گا راجہ میں واسپو اوتھرزن کی نیونتم در والا مہینہ ہو جائے گا ساتھیو وہ ہو جائے گا آپ کا دسمبر ہو جائے گا ساتھیو کیونسا ہو جائے گا آج دسمبر آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیش چیوشن ہے راجستان میں ورشا کی اوست دنوں کی سنکھیں کتنے ہوتی ساتھیو ورشا کی اوست دنوں کی سنکھیں پوچھی جارہی ہے پچیس انتیس پینتالیس یا ستاون کیا انسور ہوگا ساتھیو بتائیے گا جلدی سے کومنٹ کریے گا جو پرباویت نہیں کرتا آپ کو اسی کی پہچان کرنی ہے یہاں سے دیکھے گا ساتھیو جلوائیو جو پرباویت نہیں کرتا ہے سمدر سے دوری سمدر تل سے انچائی تاپمان یا ونسپتی کیا نہیں ہے ساتھیو بتائیے گا جو پرباویت نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کا اتاپمان ہو جائے گا ساتھیو رائٹ اینڈسور کیا ہوگا اتاپمان ہو جائے گا آگے دیکھے گا نیچٹ کیوشن نیچٹ کیوشن آپ کے سامنے جولائی مہا کی نو سو اٹھانویں میلی بار کی وایو داب ریکھا کن جلوں سے گجرتی ہے ساتھیو جولائی مہا میں نو سو جو ٹھانویں میلی بار کی وایو داب بریکھا ہے یہ کن جلوں سے گجرتی ہے یہ کوئشن آیسے کوئشن پوچھے جاتے ہیں ایکزام میں دیکھے گا ساتھیوں جو 998 ملی بار ہے نا آپ کی یہ گجرے گی بارڈ میر جودھ پور اور ناغور سے گجرے گی ساتھی یہ کان سے گجرے گی بارڈ میر جودھ پور اور ناغور سے یہ گجرنے والی ہے راجستان کے اندر سے آگے دیکھے گا نو نمبر کیونسین ہے جولائی مہاں کی 1000 ملی بار کی ویودہ بریکھا کن جلوں سے ہوگا گجرتی ساتھی جولاہی مامے ایک ہزار میلی بار جو وائی ادھے بریک ہے وہ بتائیے گا کان سی اوکے گجرتی ہے آن جی اپسن آپ کے سامنے سیروہی چتوڑ گھڑ کوٹا وارہ نیچٹ اپسن ہے آپ کے سامنے جالور سیروہی ادھے پور چتوڑ گھڑ سیروہی ادھے پور برداب گھڑ جالا بار ادھے پور چتوڑ گھڑ کوٹا بارہ تو یہاں پہ انسور آپ کا جو ایک ہزار میلی بار ریکھا ساتھ یہ ہو وہ گجرتی ہے سی روحی ادھے پور پرتاب گڑوا جھالا بار سے کجرتی ہے تو یہاں پہ آپ اینس پر ہمارا سی سی ہوگا نو نومبر کسن کا آگے دیکھے گا راجستان میں دسمبر جنوری میں ہونے والی ورشہ کیا کہتے ہیں ساتھیو دسمبر جنوری میں پوچھے گئی ہے جو ورشہ ہوتی ہے راجستان میں کیا کہیں گے آمبر ورشہ نورویشٹر کال بشاکھی یا ماوٹ ساتھیو تو یہاں پہ اینس پر کوئی سوچنے ویچارنے والی بات نہیں تھی یہاں پہ آنس پر آپ لگا لیجئے گا ماوٹ ساتھیو میو کلوج میں پرویش لینے والے راجبتانہ کے پرثم ساسک کون تھے ساتھیو میو کلوج میں پوچھا گیا ہے جو پرثم پرویش لینے والے راجبتان ساسک تھے کون تھے ساتھیو بننے سنگھ سیبدان سنگھ مادو سنگھ سیکنڈ یا منگل سنگھ کیا انس پر ہوگا جلدی سے آپ کومنٹ کریے گا یہاں پہ انس پر کیا ہوگا یہاں پہ انسر ہوگا ساتھیو منگل سنگھ آپ کا رائٹ انسر ہوگا تو ساتھیو گیارہ نمبر کیوشن ہے آپ کا ڈی نمبر انسر یہاں پہ صحیح ہو جائے گا نیچ کیوشن ہے بارہ نمبر کیوشن آپ کے سامنے نیمن میں سے کس سا سکنے بریٹین کی لگجری کا کمپنی رولز رائیس کی کاروں کے آگے جھاڑو باندھ کا صفائی کرنے کے لیے نگر پالکہ کو بھینٹ کی جس کارنویشو میں چرچہ میں ساتھیو بتائیے گا بارہ نمبر کیوشن آپ کے سامنے ہیں جلدی سے کومنٹ کریے گا یہاں پہ جو انسر ہوگا ہوگا راو راجہ جائے سنگ ہو جائے گا کون ہو جائے گا راو راجہ جائے سنگ کون سا یوگم صحیح نہیں ہے ساتھیو یوگم جو صحیح نہیں آپ کو بتانا ہے ونس دے رکھے ہیں ان کے سنستا پک دے رکھے ہیں تیرہ نمبر کیوشن کے اندر دیکھے گا ساتھیو جیسل میں رکا بھاٹی بانسر راو بھاٹی کے دوارہ علور کا کچھوہ بن ساتھیو پرتاب سنگ کے دوارہ کرولی کا یادوانسر تیمن پال ٹونک کا پینڈاری بن ساتھیو امیر کا پینڈاری یہاں پہ جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا سی نمبر ساتھیو یہ غلط ہے ہمارا جو سنستا پک صحیح نہیں ہے وہ پوچھا جارہا تھا ہم سے یہاں پہ آپ تیرہ نمبر کیوشن ہے یہاں سی نمبر انسر صحیح ہوگا آگے دیکھے گا نیش کیوشن ہے چودہ نمبر کیوشن جیسل میر کی استاپنا کس نے کری تھی ساتھیو جیسل میر کی استاپنا پوچھے جارہی ہے کس نے کری تھی راو لونکر راو جیسل جستا باٹی یا راو دودھانے سہودہ نمبر کیوشن کا بتائیے گا انسر کیا ہوگا جلی سے کومنٹ کریے گا ساتھیو جیسل میر کی استاپنا کس نے کری تھی تو یہاں انسر ہوگا آپ کا راو جیسل ہو جائے گا ساتھیو کیا ہو جائے گا راو جیسل نے جیسل میر کی استاپنا کری تھی جیسل میر کی ساسک کے سامنے جیسل میر کا پرثم شاکہ آتا ساتھی جیسل میر جو پرثم شاکہ ہوتا ہے وہ کس ساسک کے سامنے ہوتا ہے یہ پوچھا جارہ ہے جیتر شنگ مول راج سیکن مول راج پرثم یا راو دو دا ساتھیو کیا انسور ہوگا آپ کا جلدی سے کومنٹ کریے گا پندرہ نمبر کیوسن کا تو یہاں پہ جو انسور ہوگا جیسل میر کا جو پرثم ساسک تھے مول راج پرثم ساتھیو کون تھے مول راج پرثم آپ کا جیسل میر کا دوسرا ساکہ کس ساسک کے سامنے پورنو آساتھیو آپ کو بتانے ہیں آپ کو بتانے ساتھیو یہاں پہ دوسرا ساکہ کس کے سامنے پہلا ساکہ مول راج پرثم کے سامنے دوسرا ساکہ بتائیے گا کس کے سامنے ہوتا ہے تو یہاں آپ کا انسور ہوگا ساتھیو راو دودھا کے سامنے کس کے سمیں راو دودھا کے سمیں ہو جائے گا ڈرائی ٹینسور نیچ کیوشن دیکھئے گا سترہ نمبر کیوشن آپ کے سامنے جیسل مر کے ڈھائی ساکھوں کے سمدھ میں کون سا وکلپ صحیح ہے کون سا وکلپ صحیح ہے بتانا ہے ساتھیو سترہ نمبر کیوشن کے اندر دیکھئے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پرثم ساکھا علاؤدین کھلتی ساتھیو دوسرا ساکھا فیروز ساکھا اٹے کرتا ہے تیسرا ساکھا ساتھیو ارساکھا جو ہوتا ہے امیر علی خان ساتھیو تو یہ سارے تینوں ہی صحیح ہیں یہاں پہ تو یہاں انسر ہوگا ساتھیو پروکٹ ڈی نمبر صحیح ہوگا گڑسی سر جیل کا نرمان کس نے کرایا تھا ساتھیو گڑسی سر جیل کا نرمان کس نے کرایا تھا بتائیے گا ساتھیو بہت اچھا کیوشن ہے پیارا کیوشن آپ کا گڑسی سر جیل کا نرمان تو یہاں انسر کیا ہوگا ساتھیو یہاں انسر ہوگا آپ کا اراو گھڑسی کے دورہ گھڑسی سرجیل کا نیرمان کروایا گیا تھا نیکسٹ کیوشن دیکھئے گا نیکسٹ کیوشن آپ کے سامنے راجستان میں یدو ونسی او چھتریوں کا دوسرا رجہ کونسا تھا دیو یدو ونسی چھتریوں کا دوسرا رجہ کونسا تھا جسل میرے کرولی البر دولپور بتائیے گا ساتھیو کیا انسر ہوگا آپ کا تو یہاں پہ انسر آپ کا صحیح کونسا ہوگا جلدی سے کومنٹ کریے گا ساتھیو تو یہاں انسر آپ کا ہوگا کرولی ہو جائے گا کونسا ہو جائے گا کرولی آپ کا رائے انسر ہوگا تیمن گٹ کے کلے کا نیرمان کس نے کروایا ساتھیو تیمن گٹ کے کلے کا نیرمان پوچھا جارا آپ سے کس نے کروایا تھا تیمن پال ویجے پال درم پال یہ ارزن پال نے تیمن گٹ کے کلے کا نیرمان تو ساتھیو تیمن گٹ کے جو کلے کا نیرمان ہے وہ کروایا تھا اتیمن پال نے کرایا کس نے کرایا اتیمن پال نے ٹیپائی کیا ساتھیو بتائیے گا ٹیپائی کیا ہے 21 نمبر کیوشن کا انسر بتائیے گا ٹیپائی کیا ہے بتائیے گا ساتھیو ٹیپائی کیا ہے تو بتا دیتے ہیں ساتھیو جو کپڑے پر بنی بھی بین ڈیجائنوں میں رنگ بھرنے کی جو کلا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹیپائی ایک نمبر انسر یہاں پہ آپ کا سہی نیچ کیوشن ہے لک کلا کیا ساتھیو لک کلا بتائیے گا کیا ہے 22 نمبر کیوشن کے اندر بتائیے گا لک کلا کیا ہے تو یہاں پہ لک کلا ساتھیو آپ کی لکڑی کی وستو پر لاک کی کارگری ساتھیو لکڑی کی وستو پر لاک کی کارگری ہوگی آگے دیکھئے گا راجستان میں تھیوہ کلا کا سبند کس سے ہو جائے گا تھیوہ کلا کا سبند بتائنا آپ کو تھیوہ کلا کا سبند ساتھیو سیمپل کیوسن ہے تیوہ کالا کا سبن ساتھ ہو پرتاب گڑھ سے ہو جائے scriptures راجستان کا مولیلہ گاؤن کس ہست کالا کے لئے فرصید ساتھی ہو کیوسن کو لگائے گا چٹار والا کیوسن ساتھی ہو تو یہاں پہ آنسل ہوگا تیراکوٹا ساتھی ہو تیراکوٹا کے لئے مولیلہ گاؤن پرصید ہے آپ کا چوہیس نمبر کیوسن کا ڈی نمبر انسل سحی ہوگا آگے کیوشن ہے پتیس نمبر آپ کے سامنے بارڈ میں جلے کا وہ ہے گاؤں جو اپنی جٹ پٹی کو دیو کے لیے پرشیدہ ساتھی ہو جٹ پٹی کو دیو کے لیے بتائیے گا کون سا پرشیدہ بارڈ میرے کا گاؤں ٹانکلا سالہ باس جسول یا آکولا پتیس نمبر کیوشن آپ کے سامنے ہے یہاں پہ انسر آپ کا کیا ہوگا یہاں پہ جو انسر ہوگا ساتھی ہو وہ ہوگا آپ کا جسول ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 26 نمبر کیوشن ہے راجے میں کاغت جیسے پتلے 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 پر مینہ کاری کا کار ہے راجے میں کہاں کیا جاتا ساتھی ہو کاغت جیسے پتلے 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 پر مینہ کاری کا کار ہے کس راجے میں کہاں کیا جاتا ہے جائپور بکانیر جودپور ادیپور 26 نمبر کیوشن ہے آپ کا بتائیے گا رائٹ انسر کیا ہوگا ساتھی ہو یہاں پہ بلکل آپ کا جو رائٹ انسر ہونے والا ہے وہ 26 نمبر کا اینسور ہوگا ساتھیو بکا نیر اپکا رائٹ اینسور ہو جائے گا نیسٹ کیوشن دیکھو ساتھیو ستائیس نمبر کیوشن ہے نیمل لکھت میں سے اے ستیا کو چھانٹیے گا اے ستیا کو یہاں پہ چھانٹنا ہے ساتھیو دیکھے گا اے ستیا کون سا ہے چیتوڑگر چیلے گا بسی گرام کاشٹ کلا کے لیے پرشید ساتھیو بلکل کاوڑ ایک مندر نومہ کاشٹ کلا کرتی ہوتی ہے جس میں کئی دوار بنے ہوتے ہیں بیوان ایک پرکار کا کاشٹ مندر ہے جس میں مینیچر وود ٹیمپل کہا جاتا ساتھیو یہ تینوں سہی ہے آگے دیکھے گا آگے دیکھے گا آپ کے سامنے لاشٹ اپسن ہے کاشٹ پر کلاتمک سلب بنانے میں جیٹھانا ناگور پرشید ساتھیو یہ گلتہ ہمارا تو یہاں پہ ڈی نمبر سہی اپسن ہمارا سہی ہوگا اٹھائیس نمبر کیوشن ہے نیمل لکھت میں سے کون سا کثن ستیا ہے ساتھیو کون سا ستیا پوچھا جا رب سے کون سا کثن ستیا ہے آپ کو یہ بتانا ہے تو دیکھے گا ساتھیو اے ستیا کثن کون سا اس میں سے سب سے پہلے اپنے بات کر لیتے ہیں رام دلہ کرشن دلہ کی فرد کے واجشک سکھاؤٹی شتر میں ادیک ہیں دیکھے گا ساتھیو یہاں جو انسر رہے گا آپ کا دیکھے گا رام دلہ کرشن دلہ کی فرد جو انسا تھیو سکھاؤٹی نہیں ہے ہاروٹی شتر میں سب سے زیادہ پرشید ساتھیو رامدلہ کی فڈ کا سرو پر تھم چترنا کن سہاوپورا کے دھولجی چیتے رہے نے کیا تھا ساتھیو یہ صحیح ہے ہمارا رامدلہ کی فڈ کا وچن دن میں کیا گیا ساتھیو یہ بھی صحیح ہے یعنی کہ اینسر ہمارا ایک نمبر اینسر یہاں پر صحیح ہو جائے گا دیکھئے گا آگے آپ کے سامنے کمون برمی ارودوں کونس آجولی بھیڑوں کسے سبندی ساتھیو ہڈ چترن سے کاشٹ پر نکاسی سے کاورڈ نرمان سے یا بندیج پرنٹ سے 29 نمبر کیوشن آپ کے سامنے ہیں کینسر ہوگا یہاں ساتھیو ہوگا آپ کا کاشٹ پر نکاسی سے سبندیت ہو جائیں گے یہ سارے ٹھیک ہے نا آگے دیکھئے گا لمپا لمپی کیرن ایم بانکڑی یہ ہے سب کیا ساتھیو لمپا لمپی کیرن باوری یہ سب کیا ہیں بہت اچھا کیوشن ہے ایک جا میں پوچھا جاتا ہے کیوشن یہاں پر اس کا جو رائٹن سے ہوگا ساتھیو یہ گھوٹے کے بھن بھن کیا ہیں پرکار ہے ساتھیو گھوٹے کے بھن بھن پرکار ہیں آئی ٹی آئی دوہزار نو میں نیمن میں سے کس پر دھیان نہیں دیا گا ساتھیو آر ٹی آئی یہ ساتھیو یہ تو بتایا گا دیپک کے پرشیشن گومنتو بالکوں کا پریوش چودہ ورس کے بعد کی سکسیا یا اکیڈمی کلینڈر کس پر دھیان نہیں دیا گا ساتھیو بتایا گا جلدے سے تو یہاں پر آپ کا جو رائٹن سے ہوگا ساتھیو وہ ہوگا چودہ ورس کے بعد کی سکسیا ساتھیو اس پر دھیان نہیں دیا گا تھا آگے دیکھے گا نیسٹ کیوشن باتیس نمبر کیوشن آپ کے سامنے یونیسکو کی اکیسویں صدی کے لیے سکسیا سبندی ریپورٹ کا سرشک کیا ہے ساتھیو بتائیے گا باتیس نمبر کیوشن کا انسفر کیا ہونے والا ہے تو یہاں پر انسفر ہوگا ساتھیو لرننگ دے ٹریزر ویدین ساتھیو ڈی نمبر انسر یہاں پہ سیکل لیجئے گا آر ٹی دو ہزار نو میں کون سا پرابدھان نہیں ہے ساتھیو کون سا پرابدھان نہیں ہے بتائیے گا آر ٹی دو ہزار نو میں آپ کے سامنے کیوشن ہے بتیس تیتیس نمبر کیوشن ساتھیو تو کیا انسور ہوگا ساتھیو بتائیے گا چھے سے چودہ ورس ساتھیو یہ تو ہے پرابدھان آدھیاپک ویدیارتھی انپاس ساتھیو ایک پچیس ہے نا یہ ہمارا یہ انسور ہوگا بھی نمبر نہیں ہے ساتھیو باقی یہ سارے ہیں تو یہاں پہ انسور ہوگا آپ کا بھی نمبر انسور ہوگا نیش دیکھے گا آر ٹی آئی ایکٹ دو ہزار نو کا گجٹ پرکاشن کب کیا تھا ساتھیو آر ٹی آئی ایکٹ دو ہزار نو کا گجٹ پرکاشن کب کیا تھا ہٹی فور کا انسور بتائیے گا تو یہاں پہ بیس اگست دو ہزار نو ہو جائے گا ساتھیو کیا ہو جائے گا بیس اگست دو ہزار نو آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا نیسٹ کیوشن ہے آر تی دو ہزار نو میں کس سکھشیہ پر بل دیا گیا ساتھیو کس سکھشیہ پر بل دیا گیا آر تی دو جان row کے اندر پرکتی سیل سکھشیہ پرائیوجت سکھشیہ سما ویسی سکھشیہ یا اخت نیکی تو پینتیز نمبر کیوشن ہے یہاں پہ رائٹ انسور ہوگا سما ویسی سکھشیہ ہو جائے گا ساتھیو سین نمبر انسور یہاں پہ صحیح ہوگا دیکھے گا آئیٹی ایکٹ دو ہزار نو بھارت میں کب لاغو ہو ساتھیو بتائیے گا تھارٹی سکس کیوشن آپ کا جلدی سے کومنٹ کریے گا اس کیوشن کا انسور کیا ہوگا آپ کا یہ دی ساتھیو آپ اس کے لگتا ہے کہ یہ کوشن غلط ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں بھی آپ اس کا بتا سکتے ہیں ساتھی اس کا انسور اپنے جلدی سے کومنٹ کے مادم سے دوارہ بتا دیا جائے گا 36 نمبر کیوشن اس کا رائیٹین سوالہ گا ساتھیو ایک اپریل دو ہزار دس آپ کا رائیٹین سوالہ گا آر ٹی ایکٹ 2009 میں کتنے آدھیاں انویں دھارائیں ہاں ساتھیو کتنے آدھیاں انویں دھارائیں ہاں ساتھیو بتائیے گاです 37 نمبر کیوشن کے اندر جلدی سے بتائیے گا کومنٹ کرے کتنے آدھیاں 9 دہارائیں ہاں ساتھیو تو یہاں پہ جو انسور آپ کا 37 کا جو رہنے والا ہے وہ جائے گا سی نمبر سات دہرائے ہیں سات دہرائے ہیں ایک انسوچی ساتھی ہو سی نمبر انسور یہاں صحیح ہوگا سکسیہ بینا بوجھ کے ستر واقع سروپر تم کس ریپورٹ میں پرستکیا ساتھی ہو سکسیہ بینا بوجھ کے بتانا ہے بہتیس اندر کیوشن ہے تو یہاں پہ جو انسور ہوگا آپ کا کون سے کمیٹی ہوگی ساتھی ہو یہاں ہوگی یس پال کمیٹی 1993 ساتھی ہو سکسیہ بینا بوجھ آگے دیکھے گا نیشٹ کیوشن آپ کے سامنے آئے آر ٹی ایکٹ دو جار نو کی کس دھارہ کے انترگتک اکشیا آٹھ تک ورش میں کبھی بھی ٹی سی مانگنے پر مانگنے پر ساتھی ہو دینے کا اولیک ہے کون سی دھارہ میں اولیک ہے بتائیے گا دھارہ تین دھارہ چاہ دھارہ پانچ یا دھارہ چھے 39 نمبر کیوشن آپ کا سامنے تو یہاں بھی آپ کا انسور ہوگا ساتھی ہو دھارہ پانچ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دھارہ پانچ آپ کا رائٹ انسور ہوگا چالیس نمبر کیوشن آپ کا سامنے ساتھی ہو آر ٹی ایکٹ دو جار نو کی کس دھارہ کے انترگت آئیو انسار پرویش کا پرادان ساتھی ہو آر ٹی ایکٹ دو جار نو کی کس دھارہ کے انترگت آئیو انسار پرویش کا پرادان ساتھی ہو دھارہ ایک دھارہ دو دھارہ تین یا دھارہ چیار چالیس نمبر کیوشن ہے یہاں پہ انسر ہوگا آپ کا دھارہ چیار ہو جائے گا ساتھیو کیا ہو جائے گا دھارہ چیار بولائی کر کا سبند کس سے ساتھیو بولائی کر کا بتانا سبند کس سے ہو جائے گا بولائی کر کا سبند بتائیے گا فورٹی ون کے اندر بولائی کر کا جو سبند ساتھیو وہ شرک شاکر سے ہو جائے گا کس سے ہو جائے گا شرک شاکر سے سبند ہو جائے گا نیمن میں سے کون شاہ شہتر میر جن جاتی دورہ آباد شہتر نہیں تھا ساتھیو آبا چھتر نہیں تھا میر جن جاتیو کے دور پوچھا گیا ہے میوارڈ ماروارڈ از میر یا میوارڈ 42 کا انسور بتائیے گا جلدی سے تو یہاں پہ آپ کا جو انسور ہوگا وہ ہوگا ساتھیو بلکل یہاں پہ میوارڈ آپ کا رائٹ انسور ہوگا میر وارڈا بٹالین کو کہاں نیوکت کیا گیا ساتھیو میر وارڈا بٹالین کو کہاں نیوکت کیا گیا تھا نصیر آباد بیعور ایرین پورا یا ٹونک بتاؤ ساتھیو جلدی سے کومنٹ کر کے اس کیوشن کا انسور تو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسور ہوگا ساتھیو بیعور آپ کا رائٹ انسور ہوگا کیا ہوگا بیعور آپ کا رائٹ انسور ہوگا آگے دیکھئے گا نیمن میں سے اے ستیا کثنب کا چناو کرنا ہے آپ کو یہاں پہ تو 44 کے اندر دیکھئے گا ساتھیو سارے اپسن پڑھ لیجئے گا گووی نگری ڈنگرپور کے بیڑھ سا نامان گرام کے نوازی ہیں ساتھیو موتیلال تیزاوت دورہ بھیل ادار کے لئے بگتان کی استاپنا کرتی ساتھیو یہ گلت ہمارا ٹھیک ہے نا بی نمبر گلت ہو گیا تو یہی انسور ہمارا گووی نگری نے گجرات کے سنت و ایڈر میں بھیل اتھان کا کارے کیا ساتھیو یہ صحیح ہے گووی نگری جاتی سے بنجارہ تھے یہ بھی صحیح ہے تو یہاں پہ انسور ہمارا بی نمبر ہو جائے گا مانگڑ ہتیا کانڈ کب ہوا تھا Smith بتائیے گا ساتھیو مانگڑ ہتیا کانڈ 45 بتائیے گا ساتھیو کی انسور ہوگا تو یہاں پہ انسور ہوگا 17 نوونبر 1913 ساتھیو 1913 آپ کا رائع ٹنسور ہوگا 17 نوونبر 1918 آپ کا رائع ٹنسور ہوگا مانگڑ ہتیا کانڈ تو لگا لیجیے گا ساتھیو ایک نومبر انسور یہاں پہ صحیح نیسٹ کیسن ہے موتیلال تیضاوت کی سبند میں سے اے ستیا قثن کی آپ کو یہاں پہ پہچاند کرنی ہے موتیلال تیجاوت ساتھیو جولائی انیس سو ایکیس میں انہوں نے بھیل کا کربندی سائت ایسا یوگندلان کا عرم کیا ساتھیو یہ صحیح ہے موتیلال تیجاوت ادیپور راجہ کے کولیاری گاؤں کے نیواسی تھے ساتھیو یہ بھی صحیح ہے ہمارا آگے دیکھے گا تیجاوت جی جاتی سے بھیلتے ساتھیو یہ غلط ہے ہمارا یہ غلط ہو گیا سی نمبر بھیل نہیں تھے اوپرے اوک سبی ستیان ہے ساتھیو یہ دی نمبر انسور بھی غلط ہے ہمارا آنا یہ تو صحیح ہے تو سی نمبر انسور یہاں پہ آپ کا صحیح ہوگا تو یہاں پہ آپ کا جو انسور ہوگا ساتھیو بھیل نہیں ہوگا یہ جین پریوار سے سبندی ساتھیو کس سے پریوار تھے جین پریوار سے یہ سبندی تھے آگے دیکھے گا آپ کے سامنے 47 نمبر کیوں سے نیمن میں مینہ ودرو کا کیا کارن تھا ساتھیو مینہ ودرو کا کارن بتائیے گا کیا کارن رہا تھا ساتھیو تو یہاں پہ انسور ہوگا آپ کا نوین بھومی ویہ راجس و ویوستہ ساتھی ہو کیا ہوگا نوین بھومی ویہ راجس و بیشتہ ساتھی ہو یہاں پہ مینہ ویدرو کا پرمکارن تھا آگے دیکھے گا موتی لال تیجہو دورا کن کن اپنے جندزاتیوں کے اتھانے ٹو کارے کیا ساتھی ہو موتی لال تیجہو دورا کن کن جندزاتیوں کے اتھانے ایلک کارے کیا تھا بہت ہی ساندھار کیا اس انہیں ساتھی ہو اے ویب سید تو نو تو اپنے تھوڑا چیک کر لیتے ہیں ساتھی اوپشن کے انشار تو یہاں پہ ساتھ تھوڑا سا کلیکشن کیجئے گا یہاں پہ آپ کا مینہ جن جاتی نہیں ہے ساتھی ہو مینہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے اپن بھیل تھی گراسیہ تھی ساتھی ہو اس کے علاوہ جو انہیں کھیتی کرنے والے لوگ تھے ساتھی ان کو بھی انہوں نے سامل کیا تھا تو یہاں پہ بھیل اور گراسیہ آپ کے سامل ہوں گے یعنی کہ دی نمبر انسر آپ کا صحیح ہو جائے گا نیچ کیوشن دیکھئے گا میوارڈ بھیل کور گٹھن کا ادیس سے بتائیے گا میوارڈ بھیل کور کا گٹھن کا ادیس سے بتانا آپ کو کیا ادیس سے تھا ساتھی ہو میوارڈ بھیل کور کا ادیس سے اوٹینائی نمبر کیوشن ہے تو ادیس سے ساتھی ہو کیا کرنا تھا بھیلوں پر نینتر نہیں تو ساتھی ہو بھیلوں پر نینتر نہیں تو اس کا تھا ساتھی ہو آج سارے کیوسن ایسے انساتھیو ڈی نمبر انسور آپ کا سامنے لکھا ہوگا اوپرک سبھی ساتھیو لیکن آج انسور ڈی نمبر مل نہیں رہا آپ کو جیک کر لیجے گا ساتھیو یہ دی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں گلت بتا رہا ہوں تو آپ دیکھ لیجے گا ساتھیو اپنے گوگل پر سچ مار کے یہ سارے کیوسن آپ کے سائی ملیں گے وہاں پہ تو یہاں پہ آپ کا انچاس نمبر کیوسن ہوں گا ساتھیو یہاں پہ سی نمبر انسور سہی ہوگا انگریجو دورہ نیرواشن کے پسیات گووین گری کہاں رہنے لگے تھے ساتھیو انگریجو دورہ نیرواشن کے بعد گووین گری کہاں رہنے لگے تھے جھالود جاڑول ایڈر یا کشلگڑ یہاں پہ انسور ہوگا ساتھیو جھالود آپ کا رائٹ انسور ہوگا نیچ کیوسن مطر ہی آپ کے دس کیوسن بچے ہیں ہمارے پچھمی راجستان میں کس کوئے سے بھو گرپک اوسما سے بجلی بنای جائے گی ساتھیو پکشمی راجستان میں بتانا ہے کس کوئے سے تو بتائے گا ویجے سکتی راگیشوری یا بھاگ یہ تو اکاون نمبر کیوسن ہے ساتھیو یہاں انسور کیا ہوگا جلدی سے کومیٹ کریے گا کہ انسور رہنے والا ہے تو یہاں جو آپ کا انسور ہوگا ساتھیو ہوگا راگیشوری ہو جائے گا اکاون نمبر کیوسن ہے اس کا انسور ہوگا سی نمبر راگیشوری تو یہاں پہ انسور آپ کا جو رہنے والا ہے وہ ہو جائے گا مونکا اجات ہو جائے گا ساتھیو کیا ہو جائے گا مونکا اجات آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا آگے دیکھے گا 33 نمبر کیوسن ہے راشپتی نے کسی راجستان اوچھے نہیں آلے گا مکہ نیادیس نکت کیا ہے ساتھیو مکہ نیادیس پوچھا گیا کسی نکت کیا گیا تھا جسٹیس روی سنکر جائے پنکاز مطل جیتندر کمار آجیش کمار تو یہاں پہ کیا انسور ہوگا تو یہاں پہ آپ کو ساتھیو بتا دیتا ہوں فلال آپ کا جو ورطمان میں مکہ نیادیس کون ہے ساتھیو تو منندر مونسیری واسطہ میں کاریا وہاں کیا ساتھیو لیکن اس کیوسن دیکھے گا ساتھیو اس کیوسن میں کیا انسور ہوگا جسٹیس پنکاز مطل ساتھیو پنکاز مطل کو آپ کو بتایا ہے سپریم کورٹ ساتھیو سپریم کورٹ کے اندر ابھی نیادیس کے روپ میں انہیں نکت کیا ساتھیو کس روپ میں نیادیس کے روپ میں انہیں نکت کیا ساتھیو یہ راجستان کے تیرہوے جو ایسے نیادیس ہیں ساتھیو جن کو سپریم کورٹ میں نیادیس نکت کیا گیا ہے راجستان کی دیپی کا راتھوڑ نے دوسری بار ماؤنٹ ایوریشٹ فتح کیا ساتھیو دوسری بار ماؤنٹ ایوریشٹ فتہ کیا ان کا سمندھ راستان کس جلے سے ہیں ان کا سمندھ کس جلے سے ساتھیو بتائیے گا تو ان کا سمندھ ساتھیو یہاں سے ہو جائے گا کہاں سے ناغور سے ہو جائے گا ساتھیو آگے دیکھئے گا پچپن نمبر کے اس نے آپ کے سامنے راجستان کی ایک مطر فوٹوال خیلالی کون ہے جنہیں گوگل نے اپنے ویعاپن میں پوشٹر محلہ ایکن بنا کر سمان دیا ساتھیو پوشٹر محلہ ایکن منہ کر سمان دیا ہے دھروی چودری پرنسی سینی سویتا لامبا یا ممتا گرزر پچپن نمبر کیوں سینے کیا آنسور ہوگا جللی سے کومنٹ کریے گا تو یہاں پہ آپ کا جو رائٹ اینسور ہوگا وہ ہوگا ساتھیو ممتا گرزر ہوگا ممتا گرزر آپ کا رائٹ اینسور ہوگا انتیم پانت کیوں سینے ساتھیو بھارتی سینہ نے شرکشا منتھن دو ہزار بائیس کا آجن کہاں کیا ساتھیو بھارتی سینہ نے شرکشا منتھن دو ہزار بائیس کا آجن پوچھا گیا کہاں کیا ناغور سوائی مادہ پور جودھ پور یا بیکانر چھپن نمبر کیوں سینے آپ کے سکرین کے اوپر ہے جللی سے انسور دیجئے گا تو یہاں پہ آپ کا رائٹ اینسور ہوگا ساتھیو جودھ پور آپ کا رائٹ اینسور ہوگا کیا ہوگا جودھ پور آپ کا رائٹ اینسور ہوگا راجستان میں پالی جلے کی کس طلاب کو رام سر سائٹ کے طور پر وکشت کیا ہے ساتھیو پالی جلے کے کس طلاب کو رام سر سائٹ کے طور پر وکشت کیا ہے بانٹے لاؤ باگولیا یا مرالیا یا عزید ساگر طلاب ستاون نمبر کیسے ان کا بتائے گا کینسور ہوگا تو بانٹے لاؤ طلاب ہو جائے گا رائٹ اینسور ساتھیو راجستان میں بی ایس اپ کا سائق پرسکشن کے اندر کہاں چھتی تا ساتھیو سائق پرسکشن کے اندر بتانا آپ کو کہاں ہو جائے گا ادھے پور جودھ پور کیا انسور ہوگا ساتھیو یہاں پہ آپ کو سوچنے بیچان جوت نہیں ہے جودھ پور کا ساتھیو یہاں پہ انسور صحیح ہوگا آپ کا بی نمبر صحیح ہوگا انسور یہاں پہ آگے دیکھے گا نیچ کیسے ہیں آپ کے سامنے ان سٹھ نمبر کیسے ہیں مہاتمہ گاندی نرے گا یوجنا کے تیز سو دیوز کا روزگر اپلوت کروانے میں پردیسہ کون سا جلہ دیس میں دیویتے ستان پہ ساتھیو پردیسہ کون سا جلہ ہے جو دیس میں سیکنڈ ستان پہ ہے تو یہاں کون سا جلہ ہوگا آپ کا ادھے پور از میر کرولی بارڈ میر یہاں انسور ہوگا آپ کا بارڈ میر جیپور لیٹریکچر فیسٹیبل دو جار تیس کا آجن کہاں کیا جائے گا ساتھیو دو ہزار تیس کا آجن یہ کیسے ہیں آپ کا اپورٹن بنے گا تو یہ بتائیے گا ساتھیو جیپور لیٹرکچر فیسٹیوال دو جار تیس کا آجن کہاں کیا جائے گا ساتھیو یہاں کیا انسور ہوگا آپ کا تو یہاں انسور ہوگا ساتھیو رو میٹلی لیکن رو میٹلی میں نہیں ہوا ساتھیو یہاں انسور آپ کا جیپور ہی سہی تھا جیپور میں ساتھیو یہ دو جار تیس کا آجن کیا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجیے گا ساتھیو یہاں پہ سارٹ کیوشن آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ وہ کلاس کیسے لگے آپ مجھے کومنٹ کے ماتے میں سے بتا سکتے ہیں اچھی لگی تو لائک اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پولے گا تھینکیو سو مچ